جے ہن دوستو تکشان ساتھیوں کھیتی میں نیم اوئل کے فائدے تو آپ سبھی جانتے ہوں گے لیکن آج میں آپ کو کچھ ایسے فائدوں کے بارے میں بتاؤں گا جن کو آپ صحیح ہی جانتے ہوں گے ساتھی ہم بات کریں گے نیم اوئل کو کیسے تیار کیا جاتا ہے نیم کے کون سے باغ سے جو ہے نیم اوئل بنایا جاتا ہے یا ایسا کون سا تطور پائی جاتا ہے جو کی اس میں زیادہ کام کرتا ہے اس کے ساتھ یہ مارکیٹ میں کتنے پی پی ایم تک ملتا ہے یہ پی پی ایم کیا ہوتا ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم ان سبھی ویشیوں پر چرچہ کریں گے تو چلیے چرچہ شروع کرتے ہیں تو نیم اوئل نیم پر جو پھل لگتا ہے جسے نیمچ یا نیمولی کہتے ہیں ان بیجوں سے کیا ایک سانسات یہ تیار کیا جاتا ہے ان نیمولی میں اجادتی نامک جو ہے ایک تطور پائی جاتا ہے جو کی کیڑوں کو ماننے کے لئے اثر دار ہوتا ہے مارکیٹ میں آپ کو ہزار پی پی ایم پندرہ سو پی پی ایم دو جار پی پی ایم سے لے کے پچاس ہزار پی پی ایم تک نیم اوئل جو ہے ایک سانسات یہ دیکھنے کو ملتا ہے یعنی آسان بحثہ میں سمجھیں تو اگر آپ ایک ہزار پی پی ایم کا نیم اوئل لیتے ہیں تو اس میں جیرو پوائنٹ ون پرسینٹ آجادی جو ریکٹین رسائن ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے اگر آپ دو ہزار پی پی ایم کا نیم اوئل لیتے ہیں تو اس میں جیرو پوائنٹ دو پرسینٹ جو ہے آجادی ریکٹین جو ہے رسائن دیکھنے کو ملتا ہے یعنی آپ جتنے زیادہ پی پی ایم کا نیم اوئل خریدتے ہیں تو اس میں اتنا ہی زیادہ جو ہے آجادی ریکٹین نام اکتر تو پائے جاتا ہے جو کی اتنا ہی زیادہ انسیکٹوں اور کیڑوں کو ماننے کے لئے زیادہ اثر دار ہوتا ہے تو کسان ساتھیوں اب چرچہ کر لیتے ہیں کہ نیم اوئل کو تیار کیسے کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے کیا گیا جاتا ہے جو بھی کسان لوگ ہوتے ہیں ان سے کمپنیاں جو ہے نیم کی جو پھڑی ہوتی ہیں ان کو ایک طریق کروا کے ان سے خرید لیتی ہیں اور اس کے بعد نیم کی گھٹلیوں کو ایک کولڈ پرسیسنگ کے جیجے نکالا جاتا ہے اور اس کے بعد ان کو مسینوں کے دوارہ تیل نکال لیا جاتا ہے اور تیل کے ساتھ ساتھ جو ہے اس میں کھڑی بھی نکالتی ہے جسے نیم کھڑی کہتی ہیں اور نیم کھڑی کو بھی جو کمپنیاں ہیں وہ مارکیٹ میں بیشتی ہیں تو کسان ساتھیوں اب چرچہ کر لیتے ہیں اس کے مہتو کی کیا نیم اوئل پریوک کرنے سے آپ کو کیا بینیفٹ دیکھنے کو ملتے ہیں تو نیم اوئل جو ہے سبھی برکار کے ہانیکار کیٹوں کو کنٹرول کرنے کا کام کرتا ہے نیم کا تیل جو ہے بہت ہی پرباوشالی کیٹ نہ سکا ہے جو سبھی برکار کے انسیکٹوں کا کسان ساتھیوں کنٹرول کرتا ہے بات کریں تھریپس، ایپھیڈ، وائٹ پلائی، مائٹس، پھل مکھی، ریڈ بیٹر، لیپ مائنر، پھل چھہدک، تنہ چھہدک، ایلیاں آدھی سبھی گٹوں کا جو ہے یہ بہت اچھے سے کنٹرول کرتا ہے نیم اوئل کے ساتھیوں انسیکٹی سائیڈ کے ساتھ ساتھ ایک اچھا پھنگی سائیڈ بھی ہے جی ہاں کسان ساتھیوں یہ ہے انسیکٹ تو کنٹرول کرتا بھی ہے پر کچھ جو ہے پھنگس کو بھی کنٹرول کام کرنے کا کام جو ہے یہ کرتا ہے جیسے بلیک سپورٹ، لیپ سپورٹ، بلائٹ، پاوڈری ملڈیو، ڈاؤنی ملڈیو آدھی پھنگس کو جو ہے کنٹرول کرنے کا کام جو یہ کرتا ہے جو نیم اوئل ہے وہ کسانس آتی ہے ایک سسٹیمیٹک جو ہے انسکٹی سائیڈ ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں دو پرکار کے انسکٹی سائیڈ آتے ہیں ایک کونٹیکٹ بیس آتے ہیں ایک سسٹیمیٹک آتے ہیں کونٹیکٹ بیس میں یعنی آپ جہاں پہ ڈالو گے وہی جگہ ریجلٹ آئے گا سسٹیمیٹک پورے پلانٹ میں پھیل کر جو ہے سبھی پتیوں اور جڑوں تک جو ہے کام کرتا ہے اور اگلا بینیفٹ یہ رہتا ہے کہ نیم اوئل کے استعمال کرنے کے بعد جمین میں جو بھی اپنے فائدہ مند کے انسکٹ ہیں جیسے کینچوے رہتے ہیں جو کسان کے مطر کہہ جاتے ہیں ان کو یہ کتہی روپ سے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچاتا ہے اور اگلا بینیفٹ یہ رہتا ہے کہ اس کے استعمال کے بعد جو ہے جمین پر کسی پرکار کا ناکار آتما جو پرواؤ ہے وہ نہیں پڑتا ہے تو کسانس آتی یہ تھی آج کی جانکاری دھنے واد